موسیقی ہماری سنو نیوڈ چینل کے سبی درسکوں کو ہماری اور سے نمسکار سسرے گال آداب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سنو نیوڈ چینل دیکھئے یہ آگے کی خاص خبر آروند کے جیوال جی کو لگتا ہے کہ دستانے پہن کر بھرشتاچار کرنے سے شاید بھرشتاچار پتا نہیں چلتا چھراب پیچھ کر آپ ہندوستان کو نمبر ایک دیش بنائیں گے آج دلی کے مکھے منتری آروند کے جیوال جی کا جانچ ایجنسی سی بی آئی کے سمکش پیشی ہے سوہاوی کروپ سے بھارت جیسے بڑے لوکتانتریک دیش میں کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں ہے جو اپنے آپ کو کانون سے اوپر سمجھ سکتا ہو یا جو کانون کے لمبے ہاتھوں سے بچ سکتا تو آج کانون کی پرکریہ پوری ہوگی جہاں تک جانچ ایجنسیوں کا سوال ہے سی بی آئی ای ڈی اتیادی یہ پروفیشنل باڈیز ہوتے ہیں یہ بھاوناؤں کے آدھار پر کام نہیں کرتے ہیں یہ تکھیوں کے آدھار پر کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہیں they work on the basis of facts اور جہاں تک دلی ایکسائز پولیسی کا سوال ہے جو شراب نیتی اروند کیجریوال جی اور ان کے کیبینیٹ نے منی شیشودیا نے بنایا دلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شراب نیتی ایک بھرشت تنطر کا اڈہ تھا بھرشتہ چار کو کس پرکار بڑھاوا دیا ہے یہ جنتہ جانتی ہے اب سو بھاوک ہے جب ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ ایک سروانگین اپروچ کے ساتھ سی بی آئی اور جانچ ایجنسی آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے کیا کیا کیول منی شیشودیا نے یہ ایکسائز پولیسی بنایا یا اس کے پیچھے کچھ اور لوگوں کا ہاتھ تھا اور سوہاوی کروپ سے یہ پرشن اٹھتا ہے اور جانچ ایجنسی جاننے کی کوشش کرتی ہے کی who is اور who rather was the kingpin of the ڈلی ایکسائز liquor scam جو ڈلی ایکسائز scam جو شراب نیتی بنائی گئی اور یہ جو بھرشتا چار ہوا ہے اس کے پیچھے سرگنا کون ہے جانچ ایجنسیز اس کے جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت کچھ تت ہے آج جنتہ کے سمکش پبلک ڈومین میں موجود ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو ہم نے ابھی نیوز میں بھی دیکھا اور یہ پبلک ڈومین میں ہے کہ منیش شیشودیا جی کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے قبولا ہے کہ یہ جو دو ہزار اکیس میں مارچ کے مہینے میں ڈلی ایکسائز پولیسی بنانے کے لیے انہیں کہا گیا اور انہیں جو ڈاکیومنٹ دیا گیا وہ اروند کیجریوال جی مکھے منتری کے گھر میں ہوا مکھے منتری جی کے گھر پر منیش شیشودیا جی کے سیکریٹری کو یہ سارے ڈاکیومنٹ دیئے گئے کہ یہ ایکسائز پولیسی ہے اور اسے لاغو کرانا ہے تو سبحاوی کہے اگر مجسٹریٹ کے سامنے ایسا بیان دیا گیا ہے چھو پوچھتاچ تو ہوگی جہاں تک اروند کیجریوال جی کا سوال ہے اروند کیجریوال جی کو لگتا ہے کہ دستانے پہن کر بھرشتاچار کرنے سے شاید بھرشتاچار پتا نہیں چلتا ہے میں نے دستانے پہن رکھے ہیں اور میں نے موقعے واردات پر انگلیوں کے نشان نہیں چھوڑے ہیں اس کا ارث یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے اروند کیجریوال جی آپ نے منیش شیشودیا کے دستانے پہن کر کے بھرشتاچار کیا شراب نیتی میں گھوٹالا کیا سبحاوی کروپ سے اب موقع آ گیا ہے کہ دستانے اترنے چاہیے دستانے پہنے 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 پ نوٹتا ہے یہ وشو میں پہلی بار ہوگی کہ بوتل تو زیادہ بھی کہ نگر پیسہ کم آیا ایسے کیسے ہو سکتا اور آج کانگریس کے ادھیکش ملکار جن کھڑگے نے آپ کو پھون کر کے سونیا جی کے سمرتھن کو جتایا ہے کہ چندہ مت کریے کہ زیوال جی آپ کے پیچھے سونیا جی کھڑی ہے آپ کے پیچھے راہو گاندھی کھڑے ہیں ہم اربیند کے جیوال کے لئے لڑیں گے آج اربیند کے جیوال جی سونیا جی اور راہو جی ایک ہو گئے ہیں یہ بھرشتہ چاریوں کی بھرات نکلی اور آج کل ہے کہ یہ نیت نومینہ چل گیا ہے مطلب آپ بھرشتہ چار کریں گے موٹا مال کمائیں گے جانچ ایجنسی آپ کو جانچ کے لیے بلائے گی تو بینڈ باجہ بھرات لے کے جائیں گے جہاں جہاں ان کے مکہ منتری ہے سب کو بلائیں گے جو جو منتری ہے ان کو بلیں گے تم بھی چلو پھر ہاتھ وہاں تھی ہلا کر کے بھائے بھائے ٹاٹا بہت بڑیا ہم نے بڑا اچھا کام کیا گاڑی سے نکل کر کے جشنے بھرشتہ چار منائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے وہ اربیند کے جیوال جیو بھی کار سے نکل کر ہاتھ وہاں تھی ہلا کر جانے والے جشنے بھرشتہ چار مناتے ہیں